اور آخری جو چیز پھر مغرب بھی ہونے والی ہے کہ اگر آپ ویسٹن کونسپٹ آف سیکسس ہائپر سیکسس کی طرف جائیں گے نا تو پھر سیلف نگلیکٹ کی طرف بات جائے گی سیلف نگلیکٹ میں کیا ہوتا ہے حسل اینڈ برن آؤٹ یو بل آلویز بین حسل ٹائم مینج نہیں ہو رہا گا برن آؤٹ ہو رہے ہوں گے اپنے آپ کو کھپا رہے ہوں گے یہ وہ نمبر ٹو پور لائف سٹائل چوائسیز ہوں گی آپ کی ایکسرسائز نہیں ہے آپ کی لائف میں کیونکہ ٹائم ہی کوئی نہیں ہے اچھی ڈائیٹ نہیں ہے کیونکہ ٹائم ہی کوئی نہیں ہے جاتے ہیا تھے میکڈ آنرڈ سے برگر پکڑ لیا جاتے ہی کے ایف سی سے کبھی پکڑ لیا کبھی ہاری ڈیز ٹائم ہی نہیں ہے کیونکہ وہ کھانا بنانے کا ٹائم نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے نمبر تھری کہ ایسے لوگ جائے ہیں وہ سیلف کیر کو ایک لگزری تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ تو کبھی کبھی ہو گئی تو اچھی بات ہے ادر وائز زندگی تو یہی ہے کھپی رہو کھپی رہو لیکن افسوس کی بات وہ کس چیز میں کھپے ہیں دنیا میں بھئی کھپنا ہی تھا تو اللہ کے راستے میں کھپے ہیں نا صحابہ کی طرح اگر کھپنا ہی ہے تو وہاں پہ کھپو لیکن وہ کہاں کھپے ہوئے ہیں کہاں برن آؤٹ ہو رہے ہیں دنیا کی تلاش میں اور اللہ کے نبی کے وعدے وہ بھولے میں رزق کے حوالے سے دوسرا جو ہے وہ سیلف کیر اگر آپ اسلامی تعلیمات پہ چلیں گے تو آپ سیلف کیر پہ آئیں گے ہی آئیں گے آپ ویل بینگ پہ آئیں گے ہی آئیں گے دیکھیں کیسے نمبر ون جو مومن ہے نا وہ برقہ اور بیلنس کی تلاش میں ہوتا ہے وہ برن آؤٹ نہیں کرتا ہے اس کو پتہ ہے کہ میں ایسا کام کرنوں جس میں آوٹ پوٹ زیادہ ہے تو برقہ ویسے ہی آ جائے گا جیسے میں آپ کو بتایا ہے سلح رحمی کروں گا تو میرا رزق بڑھے گا استغفار جو بندہ استغفراللہ بہت کرتا ہے اس کا رزق بڑھتا ہے جو بندہ دوسروں کے لیے سانی کریٹ کرتا ہے اس کے لیے سانی ہوتا ہے کتنے وعدیں اللہ کے تو وہ برقہ کی تلاش میں ہوتا ہے میں برقہ پہ انشاءاللہ مثال بھی ابھی آپ کو دیتا ہوں پھر بیلنس دوسری بات ہے کہ وہ بیلنس کی تلاش میں ہوتا ہے کہ نہیں فیملی نہ اگنور ہو میری عبادات نہ اگنور ہو انشاءاللہ اللہ سنبھال لے گا باقی چیزوں کو اللہ اس کے دل میں غنا بھر دیتا ہے بیلنس کی بات آگیا اور ویسے بھی ہم امتن وسطہ ہیں بیلنس والے نیشن ہیں ہم وہ تو ہینی جو برن آؤٹ ہو جائیں دنیا کی فکر میں اور اینڈ میں کچھ بھی نہ ملے تو برقہ بڑی امیزنگ چیز ہے برقہ کو تلاش کریں میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایسی حدیث دیکھیں اگر آپ نے استغفار کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کو فوراں سے ماف کر دیں تو اس پہ ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھتا ہے اور بیٹھ کر ذکر کرتا رہتا ہے تو جتنی دیر وہ وہاں بیٹھا ہے ہم کیا کرتے ہیں سلام پھیرا اٹھ گئے ہم سب انکلوڈنگ می اللہ ماف کرے روٹین ایسی ہو گئی لیکن یہ ریمائنڈر ہے ہم سب کے لئے جو بندہ سلام پھیرنے کے بعد وہاں بیٹھا رہتا ہے ذکر کرتا رہتا ہے جب تک وہ بیٹھا ہے تو فرشتے اس کے لئے استغفار کرتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کو جلدی ماف کر دے تو یہ کرنا شروع کر دیں کیونکہ اب آپ صرف استغفار نہیں کر رہے ہیں آپ کے بحاف پر فرشتے بھی استغفار کر رہے ہیں یہ ہے بارکہ یہ ہے بیلنس اور یہ ہے اکل مندانہ ایکٹس کہ میں یہ کروں گا بھئی مجھے تو یہ چاہیے پھر یہ کہ وہ مائنڈ فول ہوتے ہیں ہولسٹک اور ہیلڈی چوائسز کے لئے کیونکہ جب پریفرنس دین ہے تو پھر پریفرنس یہ ہے کہ یار میں صحت اپنی منٹین کروں کیونکہ اللہ کے نبی کا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ حکم ہے کہ مومن کو سٹرونگ ہونا چاہیے یہ حکم ہے کہ نیند پوری کرو یہ حکم ہے کہ رات کو نیند رات کو میں نے سونے کے لئے بنایا اگر نہیں اس حکم پہ چلیں گے پھر خود ہی ہلکے پڑھیں گے خود ہی جو راتیں جو جاگتی ہیں یود ان کی شکلیں آپ دیکھیں نہیں وہ کلیرلی نظر آرہا ہوتا ہے شکل پر ہلکے پڑھ جاتے ہیں پھر برکہ اٹھ جاتی ظاہر ہے فریشنس ختم ہو جاتی ہے رات کو جو لوگ جاگنا پسند کرتے ہیں اور تیسرا یہ کہ وہ سیلف کیئر کو ایک جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کا کیا قصور ہے لوگ اپنے آپ کو اپنی حفاظت نہیں کرتے ہیں اور اس کی ویسے لاؤس کس کا عورت ہے ان سے ادگرد کے لوگوں کا کبھی کسی کو جھاڑ دیا کبھی کسی کو جھاڑ دیا کیونکہ فرسٹریٹیڈ ہے انگری ہے اپنی کیر ہی نہیں کر رہے سٹریس میں ہے برن آٹ ہوئے ہوئے ہیں ٹائم ہے نہیں فوکس ہی نہیں ہے کبھی بچے کو جھاڑ دیا کبھی بیگم کو جھاڑ دیا کبھی کچھ کبھی کچھ ایسا کلچر ہمارے ہاں موجود ہے گاڑی جو ہے چلا رہے ہیں اور خصہ چڑھا ہوئے ٹرافک میں بھئی وہی ٹائم ذکر کے لئے استعمال کر دی وہی ٹائم کو لیکچر سن لو تمہارا تم گاڑی میں پھسے ہوئے ٹرافک میں اللہ تعالی برکت ڈالے گا اس کے بدلے تمہارا ٹائم اچھا سپرینڈ ہو جائے گا تو یہ خلاص ہے اللہ تعالی جو ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ مغرب مغرب کے لئے چلتے ہیں انشاءاللہ نیکس لیکچر میں مزید اس کو میں چاہوں گا کانٹینیو کروں نمبر ون توقع بیس کانفیڈنس نمبر ٹو اسینشل سیلف نمبر ٹری سیلف کیئر یہ تینوں آپ کو ملیں گی سٹارٹنگ فروم اللہ اللہ سے سٹارٹ کریں اللہ کے بارے میں رسارچ کریں اللہ انتر سکتو بلائی السلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ اور یہ میں کریڈٹ دینا چاہوں گا ویڈیو میں بھی اس کو میں چاہوں گا آپ نے آئے کہ یہ پروڈکٹیو مسلم ایک ویب سائٹ ہے بہت کمار یہ میں نے آرٹیکل وہاں سے لیا ہے اس میں میں نے بہت سی چیزیں آئٹ کی ہیں لیکن ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے جس کی ریسرچ ہے تو ماشاءاللہ یہ ریسرچ پروڈکٹیو مسلم کی آپ لوگ بھی پروڈکٹیو مسلم کی ویب سائٹ کا بھی وزیٹ کی سلام